نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسوله القریب و على آلی و اصحابی اجمائین عبد المصطفی المعروف اللہ رحم کراچی آپ سے مخاطب ہے چاند دنوں سے سوشل میڈیا پر محترم ڈکٹر اشرف آصف جلالی دامت برقاتم العالیہ کے حوالے سے ایک بیان کا بڑا چرچہ ہے جو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے باغ فدق کے مطالبے پر ہے اور اس بیان کی وجہ سے لوگ خامخواہ ان پر اعتراض کر رہے ہیں ایسے ایسے لوگ بھی ان میں موجود ہیں جن کی کوئی علمی حیثیت ہی نہیں ہے جنہیں کوئی طفلے مکتب بھی نہیں جانتا وہ لوگ سوشل میڈیا پر آ کر ڈکٹر صاحب کے خلاف بول رہے ہیں ہر ایرہ غیرہ نتھو خیرہ ان پر آوازیں کس رہا ہے جن لوگوں میں ڈکٹر صاحب کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے کی حمد نہیں ہے وہ صرف سستی شہرت اور اپنا قاد کونچا کرنے کے لیے اس قسم کے بیانت دے رہی ہیں ان لوگوں کو تو ڈکٹر صاحب کا علمی مقام ہی معلوم نہیں جو شخص اپنے زورِ اس دلال اور دلائل کی مضبوطی و قوت کی بنا پر مدے مقابل کو جکڑ کر رکھ دے اسے ڈکٹر اشرف آصف جلالی کہا جاتا ہے جس نے اپنے دلائل کی پاور کی بنا پر باطل کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں ڈکٹر صاحب کے بیشمار بیانات صحابہ کرام اور اہلِ بیتِ اعظام علیہ مردوان کی عظم و تشان کے حوالے سے ریکارڈ پر موجود ہیں آپ عرصہ دراز سے صحابہ کرام اور اہلِ بیتِ اعظام علیہ مردوان کی ناموس و عزت پر پہرہ دیتے آ رہے ہیں ماضی کری میں ڈکٹر صاحب نے عدالتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمینار منعقد کر کے باطل کے ایوانوں میں جو لرزہ تاری کیا آج تک اس کی گونج موجود ہیں اور اپنی سر توڑ کوشش کے باوجود باطل اس کا جواب دینے سے کاثر ہیں مزید برآن جس بیان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ڈکٹر صاحب بذاتِ خود ایک وضاحتی بیان جاری کر چکے ہیں اور اپنا ذاتی موقع بھی پیش کر چکے ہیں لہٰذا اب کسی قسم کے اعتراض کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی کیونکہ جب متقلم اپنے بیان کی خود وضاحت کر دے تو کسی موترز کے لیے جائے اعتراض ہی باقی نہیں رہتا کسی نے سچ کہا ہے کہ جو حق بولتا ہے اور حق پر ہوتا ہے اس کے دوست کم اور دشمن زیادہ ہوتے ہیں رب زلجلال سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مردد پر انوار پر قڑوڑو رحمتِ نازل فرمائے رب زلجلال سے دعا ہے کہ ڈکٹر صاحب کو حاسدینوں کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ رکھے اور ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے تاکہ لوگ ان کے دریائے علم سے سیراب ہوتے رہیں آمین سمہ آمین